موسیقی سندیا کا مالوہ دورہ اور کیلاش ویجیورگی جیسے پرانے پرتیدوندویوں سے ملاقات کا کارکرم مدبردیش کی سیاسی گلیوں میں چرچہ کا بیشہ ہے صرف ویجیورگی ہی نہیں بلکہ سندیا اس سے پہلے بھی بی جے پی کے کئی پرانے نیتاؤں سے ملاقات کر چکے ہیں ادھر سندیا سمرتکوں کا بی جے پی کے کئی نیتاؤں کو نظر انداز کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے اور کانگریز کا سندیا پر حملہ بھی ہو رہا ہے اپ چناؤں سے پہلے یہ تمام سیاسی قواعدیں مدبردیش کی راجنیتی میں خلچل پیدا کر رہی ہیں چرچہ جسی مسئلے پر کریں گے سندیا کے سامنے خود کو بی جے پی میں کیا استحابیت کرنے کی چناؤتی ہے سمرتکوں کی جیت پکی کرنے کے لیے کیا ویرودیوں کو سادھ رہے ہیں سندیا بی جے پی میں آنے والے سندیا سمرتک دل سے کیا بی جے پی کو اپنا نہیں پا رہے ہیں بی جے پی کارکرتہ سندیا سمرتکوں کو کیا قبول نہیں کر پا رہے ہیں سندیا کے سامنے کانگریز اور بی جے پی کے آس انتشت کیا دونوں ہی بڑی چناؤتی ہے خاص میمان اس وقت ہمارے ساتھ آج جنہیں اس مسئلے پر چرچہ کرنے کے لیے برش بطرکار راج نیتک وشلے شکشی ونوراک پٹیریا جی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بی جے پی کے طرف سے راکی شرما جی ہیں کانگریز کے طرف سے اجیسنگ یادہ ہمارے ساتھ ہیں بہت سواگت ہے آپ تمام لوگوں کا باتچیت آپ سے کریں گے لیکن پہلے یہ ریپورٹ مدی پردیش میں کورونا سے 1100 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی تو کیا ہوا سنکرمنٹ کا گراف 46000 پر پہنچ گیا تو بھی کیا ہوا اگر سبھی کورونا کی چھنٹا کرنے لگیں گے تو اپچناؤ کی چھنٹا کون کرے گا یہی وجہ ہے کہ بی جے پی ہو یا کانگریز دونوں کی نظر 27 ویدھان سوہ سیٹو پر ہونے والے اپچناؤ پر ہے سوموار کو سندھیا کے مالوہ دورے پر ایسے ہی سمی کرن بنتے دکھیں دراصل سندھیا کے ان دور دورے پر سندھیا سمرتھکون پوشٹر بینر لگا ہے لیکن ان میں چھتر کے کردہ ورنیتا کلاش ویجی بھر گئے اور ان کے قریبی رمیش میندولا ہی گائب رہی تو ادھر سندھیا کے دورے کو لے کر کانگریز نے بھی انہیں کالے جھنڈے دکھانے کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ کے تمام نیوموں کی دھجیاں اڑاتی ساتھ ہی سندھیا پر حملے کرتے ہوئے کانگریز نے انہیں ان بادوں کی یاد دلائی جسے لے کر انہوں نے کانگریز سرکار کے دوران ویروت درج کر آیا تھا انہوں نے ایک دن کا ٹائگر بھی جندہ ہے پچھلے پانچ مہینے میں پہلی بار آج تک گوالیر چمبل جن سیوا کے لیے ٹائگر نہیں کیا اور جنگل راج میں آج آئے ہیں ان دو رجن کے دورے پر میں ان سے آگرہ کرنا چاہتا ہوں پراتھنا کرنا چاہتا ہوں ادھر بی جے پی کہہ رہی ہے کہ سندھیا نے جن مددوں پر کانگریز میں رہتے ویروت جتایا تھا وہ مددے بی جے پی کے نہیں تھے نہ ہی بی جے پی نے اس کا کوئی وعدہ کیا تھا وہ مددے کانگریز کی سرکار کے سمیں بیدوان تھے اس لیے سندھیا جی نے ویروت کیا تھا اب بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہیں جو جنگلیان کے کام کر رہی ہے کسانوں کے لیے گاؤں کے لیے کام کر رہی ہے اس لیے کوئی سمیں جیسے سر دوالیر میں بہت انتجار ہو رہا لیکن ابھی تک وہ آئے نہیں ہے آئے گے چندہ نہیں کرو سر کچھ بڑا تباگہ نیکھروں کو ملے گا ان کے آنے کے بعد کچھ اور کچھ نئی انٹری ہوگی ہاں بلکل ابھی کاریگرم بن رہا ہے سبی لوگ کاریگرم کارے گی حالانکہ بات بس اتنی بھر نہیں ہے ان سب سے ہٹ کر سندھیا کے مالوہ دورے کے مائنے بھی نکالے جا رہے ہیں جس طرح سندھیا بی جے پی کے دگجوں سے بھی میل ملا بڑھا رہے ہیں ان سب کے سیاسی مائنے نکالے جا رہے ہیں کیونکہ سوال 27 سیٹوں پر اپچناؤ کا ہے سوال سندھیا کو اپنے سمرتھکوں کو جتانے کا ہے اور سوال کانگریس کو قرارہ جواب بھی دینے کا ہے پہلے تو میں بتا دوں کہ ورطمان میں کانگریس چھٹ پٹا رہی ہے چھٹ پٹا رہی ہے جنتا کی سیوہ کے لیے نہیں چھٹ پٹا رہی ہے وادوں پہ کھڑے اترنے کے لیے نہیں کانگریس چھٹ پٹا رہی ہے کیونکہ ان کی کرسی چلی گئی ہے اور خاص کر کے کانگریس کی نیتا وہ چاہتے ہیں کیسے بھی ہو کیونکہ کرسی ایک بار مل جائے بہرحال سندھیا کا مالوہ دور سندھیا سمرتھکوں اور بیجے پی سمرتھکوں کی کیمیسٹری اور کانگریس کا ویروت پردرشن کئی سوال کھڑے کرتا ہے مسئلن سندھیا کی سامنے خود کو بیجے پی میں ستھاپیت کرنے کی چنوٹی ہے سمرتھکوں کی جیت پکی کرنے کیلئے ویروتھیوں کو سادھ رہے ہیں سندھیا بیجے پی میں آنے والے سندھیا سمرتھک دل سے بیجے پی کو اپنا نہیں پا رہے ہیں بیجے پی کارکرتا سندھیا سمرتھکوں کو قبول نہیں کر پا رہے ہیں سندھیا کی سامنے کانگریس اور بیجے پی کے اسنتوشت دونوں بڑی چنوٹی ہیں برحال تمام خاص لوگ ہمارے ساتھ جڑیں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے راکی شرمہ جی پہلا سوال آپ ہی سے دل ملے نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے تو کیا دل ملیں گے یا صرف ہاتھ ہی ملیں گے یہ قواعدے جو ہیں یہ فوٹو آپرچنیٹی ہیں یا پھر واقعی میں کوئی کنیکشن بھی ہے دیکھیں مقصود بھائی بھارتی جنتہ پارٹی میں ہر کارکرتا ہر نیتا اپنے کارکرتا اور اپنے نیتاؤں کی چنتہ کرتا ہے مقصود بھائی سندھیا جی جب اندور کے دورے پہ گئے اجین کے دورے پہ گئے بھارتی جنتہ پارٹی کارے لے گئے وہاں سمست نیتاؤں سے مہل ملاقات ہوئی اس کے اولت کانگریس کے نیتا جب دورے پہ جاتے تھے تو ایک دوسرے میں لاج جوتے مارتے تھے ابھی آپ کے چینل پہ جیتو پٹواری جی کی بیان دکھائے جا رہے تھے یہی جیتو پٹواری جی جب دورے پہ جاتے تھے تو کم سم چار پانچ کار کرتا ہوں کہ پٹائی کر کے ہی لوٹ کے آتے تھے ان پہ ہاتھ ساف کر کے آتے تھے ہمارے یہ ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہیں ایک دوسرے کا سواغت کر رہے ہیں ایک دوسرے سے آنے والے چناؤں کی رڈنیتی کے بارے میں بیچار کر رہے ہیں اور کانگریس میں یہ چل رہا ہے کہ دگوے سنگھ جی کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ پرچار کرنے مت تکلو جہاں آپ جاتے ہو وہاں بندہ ڈار ہو جاتا ہے کانگریس بھارتی جنتہ پارٹی میں یہ انتر ہے میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں بار بار جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سندیا جی بھارتی جنتہ پارٹی میں گھل ملنا چاہتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے راج سوا کے سدستے ہیں وریش نیتا ہے سندیا جی ہمارے نیتا ہیں اور ہمارے سماننی نیتا ہیں اور اگر آج ہمارے نیتاؤں سے وہ مل رہے ہیں تو کانگریس کے نیتاؤں کے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے اور بہت یاد آ رہے ہیں اپنے وعدے پندرہ ماہ میں ایک جو وعدے پورے نہیں کر پائے آج وہ وعدوں کی یاد دل آ رہے ہیں ارے پندرہ ماہ میں ایک وعدہ پورے کر دیتے ہیں تو کم سے کم آج پرچار کرنے نکل پاتے ہیں اسی لئے تو گھر میں بیٹھ کے بات سے پر ٹوٹن ٹوٹن کھل رہے ہیں کیوں نہیں نکل پا رہے ہیں سڑک پہ کیونکہ جنتہ حساب مانگ رہی ہے کہ چار آجار روپے بیروضکاری بھتہ کیوں نہیں دیا ایک کیا بن آجار روپے کنیاوں کے ماف کیوں نہیں کیے اور دو لاکھ روپے کسان کے ماف کیوں نہیں کیے لکشمند سنگھ سوال کر رہے ہیں یہ سب سوالوں کے جواب کانگریس کے لیتا کے پاس نہیں ہے ڈیجیٹل ہو کر پرچار کرو تقنیق کا استعمال کرو میری بات سنیے ارے میرا 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 نیویدہ نے مقصود بھائی سوشل ڈسٹینسنگ کا اور کرونا پروٹوکال کا پالن کر کے آپ سڑک پہ نکل سکتے ہیں یہ کسی بھی کانون میں نہیں ہے کہ لانگ ڈاؤن لگا ہوا آپ گھر سے مت نکلئے آپ ہنوان چالیس آگ کی نوٹنگ کی کرتے ہیں جب اپنے کاریلے میں بیٹھ کے دو سو لوگوں کو اکھٹا کرتے ہو وہ سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن ہے کیا ہمیں نیم قائدے کانگریس پارٹی نہ بتائے ہم پورے نیم قائدوں کا پالن کرتے اور ہماری سرکاں نیم قائدے کا پالن کروا رہی ہیں آج ایسیٰ یادو جواب دیں پلیز ایسیٰ یادو جواب دیں پالن کروا رہی ہیں ایک ہرپی جنپا پائی تھی جسے دو ہزار اکھارہ میں جنپا نے نکارا ایک سندیا جی نے لوگتوہ چناؤں میں جنپا نے نکارا کونوں نے ملکہ کنی ہی سرکار پکرا دیا اور اب ایک سرکار ایسی بنائی جس کی کوئی لیٹی نہیں ہے نا سندیا جی ان بائی تھی کو پورا کرنے کے لئے کیا کہ جنپا نام دیکھے وہ کانگریس سے باہر نکلنے کی بات کرتے تھے آج نرین سنگھ پانور جی سپسٹ کر رہے ہیں کہ آپ پاہدوں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم نہیں کرے ہمیں جنتہ پاہدوں کے نتا کہہ رہے ہیں تو وعدہ تو آپ نے کیا تھا نا بی جے بھی نہیں تھوڑی وعدہ کیا تھا ہم وہ وعدہ کر رہے تھے سندیا جی جب سرکار سے باہت اچھے پاہٹنٹور تھی تب انہوں نے کہا کہ میں اتیتی سکتا ہوں اتیتی دوہاں پاہدوں پر اتر جاؤں گا اور کمبل نانچی نے مجھے کہہ دیا کہ اتر جاؤ اس لیے میں پاہٹنٹور کے اتر گیا کیا گیس فیکلٹی کا جو وعدہ ہے میں کوشش کرتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں پہلے جو ڈسٹربنس ہو رہی ہے کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہو رہے ہیں آپ کی آواز مجھ تک پہنچنے میں وہ ٹھیک کروا لوں پھر میرا سوال آپ سے یہ بہت کلیر ہوگا کہ وعدہ تو بھئی آپ نے کیا تھا نا تب وہ کانگریس کا حصہ تھے بی جے پی نے تھوڑی وعدہ کیا تھا یا بی جے پی سے کوئی وعدہ پورا کروانے کی شرط پر وہ تھوڑی آئے ہیں شیوہ نوراک پٹیریہ جی سوال آپ سے بوپال کے ہی شاعر ہیں بشیر بدر صاحب انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تفاق سے یہ نئے مزاج کا شہر ہے ذرا فاصلوں سے ملا کرو تو یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں بھئی بڑے نیتا کوتوچو کی بڑے نیتاؤں کا آدیش آ گیا تو آپ کو ان کے ساتھ ایڈجیسٹ کرنا ہے ان کے آگے آپ کو ان کا بیوادن کرنا ہے ابھی نندن بھی کرنا ہے لیکن جو ان کے سمرتک ہیں کیا ان کے ساتھ پٹری نہیں بیٹھ پا رہی ہے لہٰذا ویروڈیوں کو سادنا ضروری ہے بخصو صاحب مجھے لگتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے سندھیا ایک ایسی لیگیسی کی سجدسن جو بھارتی جنتہ پارٹی کی استحبتنا سے لے کے اور اس کے پورپ سے ہی بھاجپا کے ساتھ رہے ہیں سنگ کے ساتھ رہے ہیں یا سنگ بچھات پریبار کے ساتھ رہے ہیں چاہے وہ راجباتہ ویجہ راجے سندھیا ہوں اور چاہے شروعاتی ایک چناؤ مادرہ سندھیا کا ہو چاہے یسود راجے سندھیا ہوں چاہے بسودھر راجے سندھیا ہوں مجھے لگتا ہے بی جے پی کے نیتاؤں کو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا شروعاتی دور میں کچھ لگا ہے لیکن برکرس کو کچھ بھی نہیں لگتا ہے کیونکہ مدرپلیس میں آج بھاجپا اور سنگ جو کچھ بھی اس میں سندھیا پریبار کا بہت بڑا یوگڈان ہے کہتے ہیں نا کئی بار اس کا بھیکتی کا عطی یعنی اس کا پرکل بنس اور پرمپرہ پیسے چلتی ہے تو جو طرح سندھیا کو سویکار کرنا ہے بھاجپا کے نیتاؤں کو لیکن سندھیا سمرتھکوں کو کیا سویکار وہ کر پا رہے ہیں اور ان کے سمرتھک جن کو ٹکی ڈب ملے گا کیونکہ مجبوری ہے بھئی اسی شرط پر تو آئیں دیکھیں مقصود صاحب پھر میں ایک بات کروں گا میں مدرپلے اس کی نفش کو بہت قریب سے دیکھ رہا ہوں سب سے بڑی بات ہے جب بھی کوئی راجیتک گھٹا کرم ہوتا ہے کوالیشن ہوتا ہے ایک نیا وقتی آتا ہے تو ایک نئی بہو کی طرح ہوتا ہے جیسے نئی بہو پریوار کے سارے سدسیوں کے پاس جاتی ہے پیر چھوٹی ہے آت جوڑتی ہے ملتی ہے اور میں کل ورنس پرمپرہ میں سابل ہونے کا انروت کرتی ہے میں آپ کو بلکل دیشی طریقے سے ساری چیزیں سمجھائے کر کوشش کر رہا ہوں چاہے ہندو پندتیز ہو یا اسلامی پندتیز ہو چاہے کرسنیٹی کے ساتھ میں ہو جو نواغت مہمان ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے گھر کے بڑے بجرگوں اور تمام لوگوں کے ساتھ اگرادن کرتا ہے اور ان کے ساتھ میں ایک سمواد استحابت کرنے کی کوسس کرتا ہے اور ناثنگ is wrong اگر سندھیا جا رہے ہیں تو مجھے رکھتا ہے اس کے پہلے ان کو چلے جانا چاہیے تھا کیونکہ وہ آئے ہیں بڑی پارٹی کا حصہ پرنے کے لیے دوسری سب سے بڑی بات ہے پھر میں آپ سے آگرہ کروں گا سندھیا ایک لگیسی ہے سندھیا ایک ایسے کنوے کا نام ہے جس نے اٹل بیہاری باجپی کو بھی پراجت کر دیا تھا تو آپ اسطھیتیاں حالات سندھروں کو بدل گئے ہیں لیکن پھر بھی میں کہوں گا مجھے رکھتا ہے میں پکشو خلاف نہیں بہت ایمانداری ساتھ کچھ چیزیں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں سندھیا مدھر پردیش بھارتی جانتا پارٹی کے ایک ایسے اُبھرتے ہوئے چہرے ہیں جو آنے والے دنوں میں آپ کو میری بات کو آپ یاد کریں گے آپ کہیں گے کہ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں گاڑی سٹارٹ ہوتی وہ بھی تھوڑی کرتی ہے نئی بہو آتی ہے پریبار کے پرمپرہ میں ہوتی ہے مہمان آتا ہے وہ پہلے دیکھتا ہے کہاں جانا ہے کس سے ملنا ہے تو مجھے رکھتا ہے چیزیں چیزیں وہ کہتا ہے رفتہ رفتہ وہ ہمارے دل کے مہمان ہو گئے تو آپ دیکھیں اگر کہ سندھیا کے ساتھ یہ دکت آنے والی نہیں ہے کیونکہ سندھیا بھیکتی نہیں ہے سندھیا ایک پرمپرہ ہے پریبار ہیں جوترہ سندھیا صرف اس کے پرتیق ہے آجائی جی چونکہ آپ سے بات نہیں ہو پائی تھی آجائی جی آپ وعدے یاد دلا رہے ہیں جوترہ آدیت سندھیا کو تو بھئی وہ وعدے والا سوال تو مجھے لگتا ہے پہنچ گیا ہوگا آپ کے پاس انہوں نے کانگریس میں رہتے ہوئے وعدہ کیا تھا بی جی پی سے تھوڑی وہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ سرکار بنی گی تو ایسا کریں گے دیکھیں مقصود میں میں ایک چیز سمجھ نہیں پا رہا ہوں ایک ایسی سرکار بنی ہے جس کے وعدوں کو جنتا نے نکار دیا اور اب سندھیا بھی بھاچپا میں گئے ہیں تو کہہ رہے ہیں کانگریس کے وعدوں سے ہمیں کیا مطلب تو یہ سرکار کیونکہ سختہ کی بندرواد کیلئے بنی ہے کہ تہودہ لوگ جو پائیٹی چھوڑ کے آئے انہیں منتری بنا دو بھارتی جنتا بھائیٹی جی نیتا بندرواد کر لیں مطلب جنتا کے لیے کوئی جمعہ داری نہیں ہے اس سرکار کی کےبل ہو کےبل بندرواد کا ایک ہی ایجنٹ آئے اندیا جی سممان کی بات کرتے تھے آج انہوں نے کہا کانگریس میں سممان نہیں ہے انہیں کانگریس میں منتری بنایا راستی محاصل کی بنایا تو کانگریس بھائیٹی انہیں پہچا نہیں پائی وہ سمم سویکار کر رہے ہیں اس بات کو دوسری طرف آرتی جنتا پائیٹی جنتا کے بیچ میں جانے کی گریرہ جنڈوتیا منیلال گویل امرتی ڈیوی سلسی رام سلاوٹ جنتا کے بیچ میں جاکا پا رہے ہیں اندیا جی سمم پانچ مہینے سے گوالیہ نہیں گئے جہاں سب سے زیادہ بیدان سواج خیطروں کے چناؤ ہونا ہے جنتا کا سامنا نہیں کر پا رہے ہیں جنتا انہیں بھگا بھگا کے مار رہی ہے میں سپس کہہ رہا ہوں مار ہی رہی ہے راکی جی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ دیر کی ویڑے سے نہیں جا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کے نتا اور جوترہ دیتے سندیا خود نہیں جا رہے ہیں دیکھئے مکسوط جی جو ہے گریراج جی کا تو کل کا ویڈیو ہے منیلال جی گھائل ہوئے کانگریس کے کارے کرتا تھے ہم نے کہا پولیس کمپلینٹ کروا دو تو کرواتے ہی نہیں ہیں اگر کانگریس کے کارے کرتا تھے تو کریے انہیں بند اور پولیس کمپلینٹ کریے یہ تو جنتا بھگا رہی ہے آپ کو جن کے خلاف آپ کاروائی نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ آپ نے جناردیس دیکھا ہے مدردیس کی جنتا دیکھ رہی ہے اتنا برا دھوکہ ہماری سرکار نے پندرہ مہینے میں سبترہ بھی میرے ایک سوال کے جواب بھی دیجئے گا یہ کارکرتاؤں کا جو آپسی سامنجس سے ہے بھائی سندیا بی جے پی میں آگئے ان کے کارکرتا بھی بی جے پی میں آگئے لیکن جو بی جے پی کا کارکرتا ہے وہ کارکرتا کارکرتا کا کنیکشن ہو پا رہا ہے نہیں ہو پا رہا ہے دیکھیں مقصود بھائی یہ جو چناؤں ہوں گے چناؤں جی نستانوں پہ ہوں گے اس میں بھارتی جنتا پارٹی چناؤں لڑے گی کوئی بیکتی چناؤں نہیں لڑے گا اور جب پارٹی چناؤں لڑتی ہے تو ہر نیتا ہر کارکرتا اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے ہم کوئی گروہ کی طرح نہیں ہے کانگریس کے گروہ کی طرح کہ اپنے گروہ کی چناؤں کرو باقی کانگریس پارٹی جائے تیل لینے یہ جیتو پیٹواری جی نے کہا تھا کہ پارٹی جائے تیل لینے میری چناؤں کرو یہاں بھارتی جنتا پارٹی کی چناؤں کرتا ہے کار کرتا دوسری بات جو شیوہ نوراک پٹیریہ جی نے نئی بہو والا ادھانند دیا میں ان سے سہمت ہوں جب نئی بہو آتی ہے تو تھوڑے دن وہ سب سے ملتی ہے اور دھیرے سے اس پریوار کا پورا صدر سے بن جاتی ہے اور دھیرے دھیرے اس پریوار کو وہ نہیں بہو چلاتی ہے سندھیا جی ہمارے سممانی نیتا ہیں اور ہم ان کا سممان کرتے ہیں اور ان کے نیتت میں آنے والے سمیں میں بھارتی جنتا پارٹی بہت جوڑ سوڑ سے کام کر رہی اور جن لوگوں کو یہ تکلیف ہو رہی ہیں کہ کیوں ملنے جا رہے ہیں تو بھئیہ آپ کے نیتاؤں کو کس نے منا کر رہا کامل ناجی ملنے کیوں نہیں جاتے کسی سے چلے جائیں ملنے کے لیے کون منا کر رہا ہے پر جس سے ملنے کے لیے جاتے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے جو جھوٹے بادوں کی پوٹ نہیں رکھی تھی جنتا کے سر پہ اور یہ اجے سنگ جی بار بار کہتے ہیں جنتا نے نکار دیا بھارتی جنتا پارٹی یہ ایک سو سٹیٹھیں آئی تھی اور کانگریس کی ایک سو چودہ کیا ایک سو چودہ میں بہومت ہوتا ہے کیا یہ جو اکل کے اندھے ہو گئے ہیں کانگریس کے نیتا اور جو جنتا کی لاتی سے در رہا ہے وہ گھر میں بیٹھ کے بات پوٹسٹر پولٹکز جو ہو رہی ہے دیکھیں اندور میں چودہ آتی تھی سندھی آئیں اندور میں ہی کلاش ویجیورگی سے ان کا ملنا کا ملنے کا تارکہ میں اور اپنا بادوں کو پورا نہیں کرنے والی کانگریس پارٹی اب ہم سے پریشن کرتی اب اب تو سرکار میں نہیں ہے وہ نئی وادے پورے کریں گے تو ایسی ہونا بھی چاہیے یہ تو ایک الگ طریقے سے سرکار اپنا کاریکال پورا نہیں کر پائی وانہ جنتا کے پاس میں بھی اتنا پاور ہونا چاہیے اسی لئے تو جنتا کے بھی سیجا پرے ہیں اس کو بھی سکتہ سے اڈاو میرا سوال یہ ہے راکیش جی راکیش شرما جی میرا بہت سیدھا سوال ہے وہ یہ کہ جو بھی پوسٹر لگا ہے اس پر بھی کچھ بولیں ہاں کیلاش ویجیورگی کا فوٹو نہیں ہے اس پر رمیش مندولا جو ویدائکیں اسی ویدان سباک شیطر کے ان کا فوٹو گایا ہے لیکن بی جے پی کے باقی نیتاؤں کا اور جوترہ دیتی سندیا کے سمرتک کا ہے فوٹو ہے وہ خود جو ہے ایک طرف ایک وقت میں امیدوار رہے ہیں کانگریس کے تو بھئی یہ سب پھر کیا ہے کیا بڑے نیتاں تو ایڈجس کر پا رہے ہیں لیکن ان کے سمرتکوں کو جگہ نہیں مل پا رہی ہے دیکھیں مقصود بھائی میرا آپ سے نویدن ہے یہ جو پوسٹر ہوڈنگ لگے یہ کوئی بھارتی جنتہ پارٹی کے طرف سے نہیں لگے بھارتی جنتہ پارٹی کے ادھکرد پوسٹر ہوڈنگ نہیں یہ سمرتکوں نے پوسٹر ہوڈنگ لگایا ہے اور سمرتک کس کے فوٹو لگا رہا ہے یہ ابھی پارٹی نے کوئی گائیڈ لائن جاری نہیں کریے کوئی یہ پیمانہ جاری نہیں کیا کہ اس پوسٹر میں یہ نیتا رہیں گے اور ان کے پوسٹر لگایا ہے یہ سمرتہ کو انہیں پوستل لگائے ہیں جب بھارتی جنتہ پارٹی کا عدی کنیت چناؤ پرچار شروع ہوگا آپ دیکھ لیجئے یہ تو کانگریس سے پوچھئے نا کہ گرٹن کے پوچھتے ہیں اور ستن ترتا دیوست پر گرٹن دیوست کے پوستل لگاتے ہیں مکتوز جی بھارتی جنتہ پارٹی نے سنگیہ جی کو راتی سوا میں پہنچا ہے سعودہ نیتاؤں کو منتری بنا دیا اگر انہیں پارٹی میں لے لیا گیا ہے یہ تو سیدھا سیدھا کھڑکھری اپنی سرکار دکھ رہی ہے کہ آپ کے کام کے بدھائک سے انہیں خرید لیا انہیں منتری بنا دیا اس سے سرکار بنانے میں کوئی مدد نہیں بھی اس نے کارکار دکھوں کو آپ فردی نہیں دے اگر تو آپ بنا دیجئے مجھے بتا دیجئے آپ نے سنگٹاند کی طور پر تو پیر ان لوگوں کو کیوں آپ نے جگہ نہیں دی جو ایک وقت میں سندیا کے قریبی رہے ہوں کیا انہیں سزا دی ہے آپ نے نکال کر بھائی وہ کانگریس کا کاری کرتا تھا یا سندیا کا کاری کرتا تھا بتائیے دیکھیں مکتو جی میں نام کے ساتھ آپ کو بتانا چاہلو کرتا ہوں سندیا جی کے سب سے کٹھا تنا تک رام دیواز رابط سارے باہر کرتے ہیں آج بھی ہے پردیش کانگریس کے اندار میں ستنا رائن پتل جی جنہیں سندیا جی نے ٹکٹ جلایا آج بھی کانگریس کے نیتا ہے کانگریس میں کسی کو نہیں نکھالا رام دیواز رابط جی تو ہماری کور کمیٹی کے بھی میمبر ہیں جو دیکھے ہوئے لوگ کانگریس کے خلاف کام کر رہے تھے ان کو ضرور باہر کا راستہ دکھا ہے دیکھیں آپ نے انڈیریکٹی یہ بھی کم سے کم سکار تو کر لیا جو پارٹیاں سروے وغیرہ جو کراتی ہیں وہ ایک طرف لیکن بڑے نیتا اگر کسی کے لئے ٹکٹ مانگ لینا تو وہ جیت سکتا ہے نہیں جیت سکتا ہے ٹکٹ ضرور اس کو ملتا ہے دیکھیں ان کو کانگریس کو تبجھو دیا اور اس کے بدے میں انہوں نے گنتا اور کانگریس دونوں کو دھوکا دیا اب بھائی ناؤں میں کتنے چھتے اور چھتے کس نے کیے بھول جائیے ناؤں تو ڈوب گئی آپ کی پٹیرہ چی آپ تو مجھے بتائیے کیا سندیا کے سامنے خود کو بی جے پی میں استھاپیت کرنے کی ایک چنوکی ہے ڈوب گئی آپ کو پوری طور پر استھاپیت کر لیں گے اور اگر آپ مانے ایک سبھاؤنا کہ آنے والے 3-4 سال میں مدھپردیس پر ایک بڑے چہرے کے طور پر وہ استھاپیت ہوں گے دوسرے ایک سوچرہ میں آپ کو دینا چاہوں گا اجین اور اندور کے دورے کے بعد 22-23 تاریخ کے آسپاس سندیا جی گوائلیر کے دورے پر پہنچنے والے ہیں اور ہو سکتا اس کے پہلے کوئی بڑا راجنیتیں گھٹا کرن بھی ہو جائے تو یہ ساری چیزیں ہونے والی ہیں راجنیتی میں راجنیتہ اور راجنیتک دروں کو آپ ڈیکٹیٹ نہیں کر سکتے وہ اپنی ٹائمنگ کے ساتھ ساری چیزیں کرتے ہیں اور راجنیتی میں ٹائمنگ ہی سب سے اہم ہے جیسا کہ آپ یہ میشہ کہتے رہے ہیں پیٹرچ ایک فائنل کوئیشن آپ سے وہ یہ کی کیا سندیا کے سامنے کانگریس اور بی جے پی کے آس انتوشت کیا یہ دونوں بڑی چنوٹی رہیں گے دیکھیں مجھے لیکتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے کریکٹر کو آپ کو سبجنا پڑے گا بھارتی جنتہ پارٹی میں صرف سنگھ اور سنگٹھن کی چلتی ہے اس میں چہرے بہت ہی چھوٹی چیز ہوا کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی میں بلراج مدھوک سے لے کے نہ جانے کتنے نیتا چلے گئے لیکن سنگٹھن کاری کرتا ان کے ساتھ نہیں جاتا ہے دھیرے دھیرے یہ کل ملاکے چیزوں کو یوگک جو اگر آپ کیمسٹری پڑھی ہو تو ایک مسرن ہوتا ہے اور جو ریفائنڈ ہوتا ہے اس کو یوگک بولتے ہیں تو یوگک بننے میں چیزیں لگے گی دو چار مہنے کے اندر آپ دیکھیں گے ساری چیزیں اکاکار ہوتے ہوئی آپ کو دکھائی دے جائیں گے لیکن اس سے پہلے ابھی چناؤوں کی تاریخوں کا اعلان تو نہیں واہ لیکن جس طرح کی راجنیتک سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں اس پر آگے بھی ہم آپ سے باتشیت کرتے رہیں گے ہو جائیں گی بہت شکریہ آپ کا خاص میمانوں کا ہمارے ساتھ جننے کے لئے پٹی رہا جی راکی شرمہ جی اجائے سنگی آدھا بہت شکریہ چھوٹے سے بریک کے لئے فیلالہ ہم یہاں رکنا ہوگا اس ملاقات پر اور تمام راجنیتی قطویدیوں پر نظریں ہماری بنی ہوئی ہیں